اجت طفل کی ضمورت میں اس کے احرام میں کفران ہے براہ تو حملے دو ہو اسے خوشبو نہ لگانا کیونکہ یہ حج کی حالت ہو پر مہرم خوشبو نہیں لگا سکتا براہ تو خمدے نورا سا ہو اس کا سر نہیں دھان سکتا کیونکہ احرام کی حالت میں سر نہیں دھان سکتا ایسا اس لیے کہ یہ اتیام مجھتا احرام میں رہے گا اور اس کیارلوک کے دن اٹھے گا تو تربیہ پڑتا ہوا مچھے گا اور عمل صالح کی موقع عقیدے کی صحب منع کی سلام دیکھ عمل صالح کی طرف اس پر دوام یہ تمام کی سلام پر یہ پاول قدر جی ہو دے کم پر توجہ دے پھر احرام نے ایک وقت دلائے جب قیامت قائم ہو جائے گا اور اللہ کی صرف جانا ہے حساب و کتاب کی قرآن سنت نے کچھ منظر خاص طور پر پیش کیے ہماری اصلاح کیا ہے یہ وہ کوئی مندر ہے جب معاشر کا ندال قائم ہوگا اور دنیا نفسی نفسی بکھار رہا ہے اور اس بدل کیا ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سامنے نہیں آرہا ہر شخص اپنے انظام سے بے خبر مطلب بہت شدید خواست داری ہے حریص نیاتا ہے کہ یہ جو وقت ہے یہ تین تو سات سال کے محیم تین تو سات سال انتظار کرنے پڑے گا اللہ تعالیٰ کی آنے کا کہ اللہ آئے پر حسانوں کی طرح شروع کرو کتنی تسریز دے کے قریب ہوگی اور یہ فرح کتنی مشکل اور مشدد سے گزنے کا کیا قریب ہوگی لیکن رسول اللہ عاصم کا فرمان ہے کہ سورا نکمیل کے بازلے پر ہوگی اور اس کی طبش سے بجلے کیلئے ہاراں کو کاراں ہاں مل گئے فاصلے پر تاہر کو برہ انتظام کرنے پر تکنی کوئی انتظام ساتھ نہیں ہوگی کونسا ساکھ شاہ کر سکھ مانولینوں پھر کن آخر پرور بگار آئے گا اللہ فرماتا ہے کہ وہی آپ کی طبش سے بڑھیں دے کے پر مئیوں کی کھڑا ہونا پڑے گا تسر عرب میں تہجز سے ساکھ مدرو یزیرا اسلام کی تحجز کے لعبے کی دعا ہے اللہمہ علیہ 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 و میں کا نی مجھل مقام دے کے مئی اعمال اکام اے اللہ میں تو اسے اطلاف کرتا ہوں کسی عمل کی دن میں نے کھڑے ہو لیکنے کی جگہ تنگ بھی رسول اللہ عاصم کا برمان ہے جس شخص کو اپنے دو قبر پر کھڑے ہو جنگی چگہ میں جلے گی وہ کچھ مزیب انسان ہوگا پھر ماں آئے گا اللہ کی آنے کا ذکر قرآن یہ ہے تیرا پرور دیگار آئے گا اور فرشتہ بھی کتاہ انگر کتاہ اس مقام کو پرانے پڑتے ہیں کبیس سوچا چندہ کیو آرے سفر ربو وزید آکر تمام جنہوں سے خطاق فرمائے یا معشار جنہوں نے انسا اللہی قرآن ساتھ لکھوں منی جوما خرکتا کنیزا یومی دو خادر اچمہ قول رکھوں آرے آمارکم سان سے دو ہی لئی اے انسانوں جنو میں نے تمہیں جوشتہ بایا کیا اس وقت سے لے کر آج تک تمہارے لینے خاموش رہ تمہیں امر کیے جو چاہا کیا جو چاہا کھائے جو چاہا کیا جو چاہا کیا جو چاہا کیا ایسا چاہا عقیدہ بنا لیا ویسا خاموش رہا اچمہ قول رکھوں تمہاری ایک ایک بات سن چکا ہوں بہرہ آمارکم اور تمہارا ایک ایک کام دیکھ چکا ہوں جو کام تم نے دن کے مجالے میں کیے وہ بھی دیکھ چکا ہوں اور جو کام تم نے رات کو تاریدی میں کیے وہ بھی دیکھ چکا ہوں تمہاری ایک ایک بات کو سن چکا ہوں خاتم نے کسی سے سرگوشن کی ہو یا کسی سے خطاب عام کیا ہو میں نے ایک ایک بات سن رکھی ہے مجھے سب کچھ یا رہا ہے وَمَا عَقَعْنَ حَبُقَنْسِيَا تیرا افرگردگار بھول دے والا نہیں ہے سلام صد ہوگے نہیں ہے اب تم خاموش ہوں اب تمہارے بھی بھولے گا اب میرے سوالوں کے جواب ہیں لیکن اس بس کا حمدت ہوتا ہے یہ مجھے ہم سب کو حدیبا خدا کی سامنے کھا ہونے رسول اللہ صاحب کا فرمان ہے مَا مِنْكُمْ لَحَدٍ إِلَّا وَهِيُكَلِّنْ مَنُوَقُّهُ وَلَئِسَ بَيْرَحُوْ وَبَيْرَهُوْ تَرْجْمَانُ تم سر سے تمہارے فروردگانیں پاندے کرنی ہے اور باتیں اسطلاح کرنی ہے کہ اللہ کے دمیان اور تمہارے دمیان کوئی ترگمان نہیں ہوگا بَعِرَحُوْ 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 یہاں سے تم تجھ کے لئے جائے گا اجلا کے عادل ہوگا تَسَوَوْتُ وَإِلَّهُمْ مَضُّلُونَ ان سب کو حضر ہو میں میں ایک ایک تصوال کرنی ہے بَعِرَحُوْ 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 ہر شخص آئے گا کہ آمد کے دن اس طرح کہ اس پر دوہ فرشتوں کا جوٹی ہوگی ایک فرشتہ سائد ہے دوسرا شہید ہے سائد کی دیوٹی یہ ہے تو اس کو ہاتھ کر اللہ کے سامنے پوچھ کریں اور شہید کی جوٹی یہ ہے تو اس بندر کی پوری جدگی کے تمام آمان کی قواہی دیتا ہوا ہے یہ انسان ایسا تھا یہ انسان ایسا تھا دنیا میں ہماری قواہیت ہے ہماری خانیاں ہمارے دنیاں جب جاتے ہیں اس دن لیکھ دیں گے ایسی چیز سامنے آئے گی فرشتہ فقائدہ ہوا تھا پوری دنیا سو رہی ہے کہ اس سب کا کیا کہتے ہیں یہ حاجی صاحب کیسے تھے یہ مانی صاحب کیسے تھے یہ قاری صاحب کیسے تھے یہ امانوں صاحب کیسے تھے یہ بادشاہ کیسا تھا یہ فقیر کیسا تھا یہ امیر کیسا تھا اللہ انسان نے فلا کرنے رسول اللہ عظم کا فرمانے مریضانا قدم ابن آدم حتی ہزارا خل سے اس وقت تک زندگی کے قدر اللہ کے حراس سے ایک بار کے برابر نیش سکیں گے جب تک اللہ کے فارش سوالوں کے جوان نبی اللہ نے فارش سوال کرنے یہ سوال یہ کرنے کہ تم نے یہ پوری ہورے کہاں بتا لے پوری ہورے جب سے پیدا ہوئے موت تک ایک جو سعب اور ایک منحے کا حساب لے پھر انہوں نے پوچھ لے کہ خاص طور کا جوان نہیں کہاں بتا لے جوانے سے ایک منحے کا حساب لے پھر انہوں نے پوچھ لے کہ جو تم نے علم حاصل کیا پر ہور سنہ اس پر کتنا لے تو اللہ نے پوچھ رہے کہ جو تم نے حلال کبھا ہے تو کہاں سے کبھا ہے خلال یا خلال اگر خلال کبھا ہے تو خلال کبھا ہے تو سوال کبھا نہیں ہوا پھر دو سوال تو اس کو خش کہا کیا ہے ما اگر تعلب صدو صلال اگر مؤید صلال قبھا ہے تو خش کہا کیا اللہ تعالیٰ کیا اگر تتینك علم ورسول يسل ہے اگر آپ کو جزے اسامل صلال جبا ہے اس بس بسان بے رکاہ کبھا ہے بنسب کے انسان لوگ سراکتا ہے اسبات دولیس همار اسسانم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیئے تاکہ آج اپنی اصلاح کر دیئے اصلاح کا وقت رسول اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے انکہی سے مندانہ نصرہ ہو وہ امین علیہ وآباد المال اکرم ان انسان کام ہے وہ نہیں جس کی قیم روپے زمین ہو یا جس کی کم دکانہ ہو مجھے توسیج کرتے کرتے ہو زیر بنجے صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی چیز اکنے بارش کی آلامت نہیں ہے اگر میں دلو ہے مندان نصرہ ہو جانتے نصرہ کرتے رہے بہنی میں ایسا ہے مجھے جنور نے ایک اتباعت کا آوائی ہے